آداب نمسکار سواگت ہے آپ کا خبروں کے وشوہ سنیے منچ ایڈٹ پلائٹر پر میں ہوں عمر فاروخ مہراشترہ کے نگر پالکا چناؤ کے پری ناموں کا سب سے بڑا سندیش یہی ہے کہ بھارتی جنت پارٹی راج میں اب پہلے سے کہیں زیادہ شکتی شالی بن چکی ہے یہ اور بات ہے کہ اپنی مکہتہ کے قرن برہن ممبائی میونسپل کارپوریشن کے پری ناموں نے دوسری نگر پالکاوں کے نتیجوں کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے لیکن یہ بات کم اہم نہیں ہے کہ دس میں سے آٹھ نگر پالکاوں پر بی جے پی نے خبزہ کر لیا ہے اور شو سینہ نے ممبائی اور پونے پر اپنی پکڑ بنائے رکھی ہے ممبائی کے دو سو ستائیس حدثوں والی کارپوریشن میں شو سینہ کو چوراسی اور بی جے پی کو اکیاسی سیٹے ملی ہیں یعنی شو سینہ کو گت چناؤ کی طلنا میں نو سیٹے زیادہ ملی ہے اور بی جے پی نے اپنی شکتی تین گناہ سے زیادہ بڑا دی ہے جبکہ کانگریس پارٹی باون سے گر کر بتیس پر آ گئی ہے اور یہی کہانی لگ بھگ پورے راج کی ہے جہاں کانگریس کو بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے شرط پوار کی نیشنلیس کانگریس پارٹی اور راج تھاکرے کی مہاراشتہ نونرمان سینہ کا بھی بہت برا حال رہا ہے پونے جسے ان سی پی کا خلا مانا جاتا تھا اور ناسک جہاں ایمینس کا راج تھا اب دونوں بی جے پی اور شوسینہ کے ہاتھ میں آ گئے ہیں ممبائی کے پرینامو کا ایک اور خاص پہلو یہ ہے کہ ہیدرباد کی مجلس اتحاد المسلمین نے ممبائی کارپوریشن میں تین سیٹیں جیت کر وہاں اپنا کھاتا کھول دیا ہے مہاراشتر کے چناؤں میں اسے کل ملا کر چھبیس سیٹیں ملی ہیں ان میں امراوتی زلے میں دس شولہ پور میں نو اور پونے اور آکولہ میں ایک ایک اور ممرہ تھانے میں دو سیٹیں شامل ہیں گت اسمبلی چناؤں میں دو سیٹیں جیت کر اپنا کھاتا کھولنے والی مجلس مہاراشترہ میں اپنی تاخت برابر بڑھا رہی ہے اس نے اس سے پہلے اورنگباد کارپوریشن میں بھی 28 سیٹیں جیت کر اپنی تاخت کا پردشن کیا تھا اور وہاں سے کانگریس کا صفایہ کر دیا تھا اب ایسا لگتا ہے کہ مجلس کانگریس پارٹی اور سماجوادی پارٹی جیسے ان دلوں کے لیے اور بھی بڑی چنوٹی بنتی جا رہی ہے جو ادھک تر مسلمان اوٹوں پر ہی نر بھر تھے مجلس کے ادھکش اسد الدین اویسی نے پرینامو کو اتسا جنگ بتایا اور اس آروپ کو رد کر دیا کہ سیکولر پارٹیوں کی ہار کے لیے ان کی پارٹی ذمہ دار ہے انہوں نے کہا کہ سیکولر پارٹیاں خود ہی اپنی ہار کی ذمہ بار ہیں کیونکہ انہیں یہ سونچنا چاہیے کہ وہ سیکولر ہندو اوٹ کیوں نہیں لے پا رہی ہیں ایک کے بعد ایک الیکشن ہارنے والی کانگریس پارٹی کو اندر ہی جھاک کر اپنی کمزوریوں کا پتہ لگانا چاہیے ممبائی میں نتیجے تو آ گئے ہیں لیکن ستہ کی کھیچہ تانی جاری رہے گی کیونکہ شیوسینہ کے پرمک ادھو تھاکرے کا دعویٰ ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناتے میئر کا پد ان کی پارٹی کو ہی ملنا چاہیے جبکہ بی جے پی جس نے شیوسینہ پر برشتہ چار کو آروپ لگایا تھا اس پر تیار دکھائی نہیں دیتی بی جے پی ان چناؤں سے جتنی شکتی شالی بن کر ابری ہے اس کے بعد یہ سنبھاونا تو کم ہی ہے کہ اس شیوسینہ راج سرکار سے الگ ہونے کی غلطی کرے گی کیونکہ اگر مدھے ورتی چناؤ ہوئے تو پھر بی جے پی کی لہر اسے اور بھی کنارے لگا سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان چناؤں میں مہراشتہ کے مکہ منتری دیویندر فرنویس بھی شکتی شالی بن کر ابرے ہیں اور راش اس طرح پر بھی اب ان کا نوٹ لیا جائے گا اور وہ بھگوا کیمپ میں ایک مکہ چہرے کے طور پر ابریں گے گیدر پردان منتری نریندر مودی بھی نتیجوں سے خوش ہیں کیونکہ وہ اسے اپنے کام اور وشیش کر نوٹ بندی کے فیصلے کے پکش میں اوٹ کے طور پر دیکھیں گے اور ساتھ ہی یہ امید بھی کریں گے کہ مہراشتہ کی یہ ہوا کسی نہ کسی حد تک اتر پردیش بھی پہنچے گی اور وہاں بھی بی جے پی کا بیڑا پار لگائے گی آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے انومتی دیجئے نمسکار